اسلام علیکم میری پیار اسی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بیف ریشہ کباب کی اتنی لا جواب ریسپی کے جب سے میں نے یہ ریشہ کباب بنائے ہیں کتنے سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں دوسرے شامی کباب نہیں بنے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بہترین ریسپی کے بس آپ اس کے ہی فین ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف ٹائم نہ ہی ضائع کرنے تو بہتر ہے اچھا ریشہ کباب کے ایک سے دو اہم پوائنٹ ہیں میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے جو بیف استعمال کرنا ہے وہ ریشے والا ہونا چاہیے سام ٹائم مطلب وہ والا ہونا چاہیے جو اکثر کھاتے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو گوشت ہے یہ کھائے نہیں جاتا ہے اس کا ریشہ بڑھا ہے کھانے میں مشکل ہوتی ہے ایسا گوشت استعمال کرنا ہے مطلب مچھلی یا مچھلی کی بوٹی یا بونگ شونگ وغیرہ اس میں نہیں سوٹ کرتے اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ اس کا بہترین اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا گوشت اتنے آلو لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اکنومیکل اور بجٹ فرینڈی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آلووں کے مقدار تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں ویسے تو آپ ڈبل آلو بیس میں استعمال کر سکتے ہیں جو بیف کے ریشہ اکباب ہے اس میں چلیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں تو بہتر ہوگا ریسپ بھی بہت سیمپل چی ہے اچھا اب میں نے اس کے لیے دیا ہے آدھا کلو بیف لیا ہے آدھا کلو آلو ہیں جن کو میں نے بڑے سائز کی کٹنگ کر لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپونڈ آئل لینا ہے آپ نے کسی بھی برتن میں ککر پریشر میں یا دیکچے میں جس میں آپ اس کو گلانا چاہیں آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک سے ڈیر ٹی سپونڈ نمک ایک ٹی سپونڈ بھر کے دھنیا پاؤڈر ایک ٹی سپونڈ زیرا پاؤڈر ایک سے دو ٹی سپونڈ بھر کے آپ شامل کر دیں کٹیوی لال مرچ اور گرم مسالہ ایک ٹی سپونڈ یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھونڈنا ہے اور آپ نے اس پونڈ پر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا بیف ہے وہ پانی نہ چھوڑے یعنی اگر اس میں لیکوڈ بن جائے گا تو اس کا ذائقہ کم ہو جائے گا آپ نے ذرا تیز آنچ رکھنی ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ اس وقت تک بھونڈنا ہے کہ جب آپ کو یوں لگینا کہ مسالہ جلنے لگا ہے اب اس کا تو آپ نے وہاں پر بریک لگا دینا ہے اس وقت آپ نے چار پانچ منٹ اس کو بہت اچھے سے بھونڈ لینا ہے جب یہ بھونڈ گیا تو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی پانی بہت زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے جب ہم زیادہ پانی شامل کریں گے تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گوشت کا ذائقہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ ککر پریشر میں آپ کم پانی کے ساتھ اپنی چیز کو کیسے گلا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے پانی شامل کر کے اس کو ویٹ لگوا لینا ہے ویٹ لگوانا ہے آپ نے سات منٹ کے لیے تقریباً آپ نے اس کو ویٹ لگوانا ہے اور اس کے بعد جو آلو ہے نا آپ نے ان کو سائٹ پر نکال لینا ہے ڈھکنا کھولنا ہے جب ککر پریشر کے سٹیم نکل جائے گی میں ان کب ساری باتیں بتاتی جاتی ہوں تو آپ نے آلو سائٹ پر کر لینا ہے اور جو آپ کا بیف ہے نا اس کو آپ نے مزید ویٹ لگوانا ہے پچیس منٹ تیس منٹ پندرہ منٹ جب تک آپ کو پتا ہے کہ یہ بیف مکمل اچھی طرح سوفٹ ہو جانا ہے اچھا کم پانی شامل کرنا ہے یعنی اتنے سے گوشت میں جو ہے نا میں آپ کو بتاتی چلیوں میں نے جو پانی شامل کیا تھا وہ تقریباً ایک کپ پانی تھا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو ککر پریشر ہے نا اس کی ویٹ ہلنے لگتا ہے نا تو اس ٹائم پر جو آنچ اتنی ہلکی کر دیتے ہیں کہ ککر پریشر کا جو کیل ہے وہ بھی نہ بیٹھے لیکن جو اس کا ویٹ ہے وہ ہلنا بند ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سٹیم ہوتی ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی تو آپ کا جو جو بھی چیز آپ ککر پریشر میں گلا رہے ہیں وہ کم سے کم پانی میں گل جاتی ہے لیکن خیر اگر آپ نہیں کمفرٹیبل تو آپ تھوڑا زیادہ شامل کر کے اس کو گلا لیں جب آپ کا جو بیٹھ ہے بہت اچھے سے گل گیا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو نکالنا ہے اور کوئی بھی چٹھو کا ڈنڈا جو ہے نا اسے آپ نے بوٹیاں جو ان کو ریشہ کر لینا ہے آلووں کو آپ نے میش کر لینا ہے میں آلووں کو بہت زیادہ میش نہیں کرتی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑے تھوڑے کہیں پہ چنکی چنکی ہونے چاہیے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ بلکل میش کرنا جائیں تو وہ بھی کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے دو ٹیبل سپون جھرکے سبز دھنیا تین سے چار سبز مرچیں نمک آپ نے چک لینا ہے پیلنس کر لینا ہے لیمن جوز آپ نے ضرور شامل کرنا ہے میں نے تقریبا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون لیمن جوز جو ہے اس پوائنٹ پر شامل کیا تھا گرم مسالہ نہیں شامل کرنا زیرہ نہیں شامل کرنا بھونا کٹا دھنیا اگر آپ چاہے تو شامل کر سکتے ہیں ادروائز اس میں جو ہے مسالے پہلے استعمال ہو چکے ہیں تو اس کا ذائقہ مکمل ہے تو ہمیں ایکسٹر چیزوں کی ضرورت نہیں ہے شامی کو آپ نے شیپ دے لینی ہے نکی وڈی موٹی پتلی جہو جی چاہو انہیں کہڑا کچھ کہنا ہوا ویسے بھی بیٹھ میں جا کے سارا کچھ گول ہی ہو جاتا ہے تو آپ نے شامیہ بنا لینی ہے انجھے میں ڈپ کرنی ہے سیمپل ان کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد بس واہ واہ آپ کی ہونی ہے اور آپ نے مجھے دعائیں دینی ہے انشاءاللہ اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو بس اتنی سی بات ہے باقی مجھے اجازت دیں اگر زندگی رہ گی تو پھر حاضر ہوں گی مزید ریسپس کے ساتھ اور یہ ضرور ٹرائے کرنے والی ریسپی ہے یہ میں بتا کے جا رہا ہوں اوکے جی اللہ نگے باندھ